سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کم عمری میں تو نہیں کرایا اور جب پروپوزل آیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اور عمر رضی اللہ عنہ کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ وہ چھوٹی ہے تو اس سوال کا کیا جواب ہے آئیے سوال کا جواب دیکھتے ہیں سب سے پہلا پوائن پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کا کم عمری میں نکاح کر آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا نکاح عطبہ بن ابی لہب سے آٹھ یا نو سال کی عمر میں ہوا اور پھر جا کر عطبہ نے تقریباً تیرہ سال کی عمر تک طلاق دے دیا اور پندرہ سال کی عمر میں پھر سے نکاح کر آیا گیا رقیہ کا عثمان بن افعان رضی اللہ عنہ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کم عمری میں کرایا ایسا نہیں تھا کہ اسے حرام یا گلت سمجھا جا رہا تھا یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ کہ کوئی لازم تھوڑی ہے کہ کم عمری میں کرانا ہی پڑے گا کیا آپ کہیں گے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کیوں نہیں کرا آئیے کوئی لازم ہے کمپلسری ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں آئی اسلام کے اندر کوئی کمپلسری نہیں ہے یہ منمم ایج بتائی جا رہی ہے کہ منمم ایج وہ ہے جس کے اندر پیوبرٹی آ جا ہے فزیکل طور پر نقصان نہ ہو ذہنی طور پر تیار ہو یہ منمم ایج کی بات ہو رہی ہے تو ہمیرے بات سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کمپلسری کرانا ہی پڑے گا پوائنٹ نمبر تین پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور رشتہ تھا وہ تھا انہی کے گھر میں علی بن ابی طالب ردلانہوں کا اور ان کی نظر میں ایک بات تھی جو وہ بہتر سمجھتے تھے ازدف فادر اور وہ بہتر جانتے تھے پوائنٹ نمبر چار کیا فاطمہ ردلانہ کا کنسنٹ بھی نہیں دکھایا گا کیا ان کی مرضی نہیں دکھی آئے گی یا یہ کہا جائے گا کہ کم عمری میں شادی کرانی ہے تو تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو بس تمہاری کرا دیا جائے گا نکاح اور پوائنٹ نمبر پانچ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ جو الفاظ ہے انہا صغیرہ کہ وہ چھوٹی ہے اس میں ایک طرح کی دلیل ملتی ہے کہ بہتر ہے کہ عمر میں زیادہ فاصلہ زیادہ گیپ نہ ہو یہ بہتر ہے اس تعلق سے بات ہمیں ملتی ہے لیکن کوئی بہت بڑا فائدہ ہے جیسے مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو عائشہ ردلانہ سے ہوا اور اس کے فائدے جو عمت نے محسوس کیا دیکھا اور جو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اسی طرح عمر ادلانہ کا نکاح جو عم قلثوم سے کم عمری میں ہوا اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا فائدہ تھا کہ وہ اپنا تعلق اہل بیعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا اس سے جوڑنا چاہتے تھے اور کوئی اور آپشن اس زمانے میں نہیں تھا موجود تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا فائدہ ہو تو تب زیادہ ایج گیپ ہو اور اگر بہت بڑا فائدہ نہ ہو تو اس حدیثے بات مل رہی ہے کہ عمر میں زیادہ گیپ نہ ہو تو بہتر ہے لیکن کوئی چیز بہتر ہونا الگ بات ہے اور دوسری چیز ناجائز ہونا الگ بات ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں نے ناجائز بنا دیا ہے کہ اٹھرہ سال سے کم عمر میں شادی ہو ہی نہیں سکتی تو یہ چیز اس زمانے میں نہیں تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا شکریہ سوال یہ ہے کہ زید ردلانہ سے نکاح کرنے کے لیے زینب ردلانہ کو مجبور کیا گیا قرآن کی آیت نازل ہوئی اس تعلق سے اور انہیں مجبورا نکاح کرنا پڑا کیونکہ ان پر زبردستی کی گئی ایک طرح سے سورہ احضاب سورہ نمبر تیس کے آیت نمبر چھتیس اس وقت پر نازل ہوئی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے دلیل کے طور پر یہ تین روایتیں پیش کی جاری ہے جو تفسیر ابن کثیر میں ذکر ہیں پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ تفسیر ابن کثیر میں جو روایتیں موجود ہیں اس میں سے جو صحیح سند سے ہے وہ قابل قبول ہے اور جن کی سندیں صحیح نہیں ہیں تو وہ چیز دلیل کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی ہے امام ابن کثیر نے ایک بہت بڑا کام کیا کیا کہ انہوں نے وہ روایتوں کو جمع کیا اور بعض کے سورسز کے ساتھ مثال کی طور پر یہ تینوں جو حدیثیں ہیں یہ تینوں حدیثوں کی سند کام موجود ہے تفسیر تبری میں موجود ہے اور تفسیر تبری میں سند کے ساتھ موجود ہے ہم وہاں جا کے تحقیق کر سکتے ہیں تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات کو سمجھ لیں کہ امام ابن کثیر نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ ان روایتوں کو جمع کیا ان کی سندوں کے ساتھ یا ان کے سورس کے ساتھ تو ایک انسان وہاں جا کر اور مزید تحقیق کر سکتا ہے مثال کے طور پر دار السلام نے جو تفسیر ابن کثیر پرنٹ کی ہے تو اس کے اندر انہوں نے اکثر بہت ساری ضعیف حدیثوں کو کٹ کیا ہے اس میں سے نکال کر کے صحیح حدیثوں کے ساتھ پرنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس میں بھی چند ضعیف حدیثیں موجود ہیں جیساں خود انہوں نے انٹرڈکشن میں ذکر کیا تو یہ بات کو سمجھ جانا ضروری ہے قاعدہ یہ ہے جو سند بتا دے تو وہ بری ہو گیا مطلب اس پر بوجھ نہیں ہے دریخی بات کو سمجھئے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں ان سے ملی ہے انہیں کہاں سے ملی انہیں ان سے ملی ہے مطلب وہ سند بتا رہے ہیں اس نے سپیشلائز کیا اس کے اندر الگ الگ تحقیقیں موجود ہیں جنہوں نے تحقیق کی اور حدیثوں کا سٹیٹس ہمیں بتایا آئیے ہی حدیث کے تعلق سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اور بڑی امیزنگ بات ہے بات یہ ہے نا کہ یہ جو کوٹیشن دیا جا رہا ہے یہ دیا جا رہا ہے اردو کے تفسیر میں کسیر سے لیکن جو انگلیش کی جو فیمس تفسیر میں کسیر جو موجود ہے دارو سلام کی پرنٹڈ اور جو اردو میں بھی اویلبل ہے اس کے اندر یہ تینوں روایتیں ہے ہی نہیں کیونکہ یہ تینوں روایتیں ضعیف ہیں اور اسی وجہ سے تینوں حدیثوں کو اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا لیکن بعض لوگ اعتراض اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے مطلب کی چیز جہاں کہیں ملے صحیح ہو ضعیف ہو عوام تو چیک نہیں کر پاتی ہے عوام تو جا کے معلوم نہیں کر سکتی ہیں تو عوام کو بھٹکانے کے لیے کوئی اچھا مٹیرل انہیں مل رہا ہے تو ایک کھوٹا سکہ بھلی ہے لیکن مارکٹ میں چل سکتا ہے تو وہ لوگ اسے چلانے ہی کوشش کرتے ہیں آئیے ہم یہ تینوں روایتوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو عبداللہ ابن عباس سے صرف ایک خاندان کے لوگوں نے بیان کیا ہے العوفی خاندان محمد بن سعاد العوفی جو عبداللہ ابن عباس کے سٹوڈنٹ تھے لیکن حدیث کے اعتبار سے وہ ویک نیریٹر ہے ان کی بات کنفرم نہیں ہوتی انہوں نے بیان کیا ہے لیکن اور ایک بات کیا ہے کہ محمد بن سعاد العوفی سے ان کے بیٹے حسن نے بیان کیا ہے اور حسن بھی ویک نیریٹر ہے اور حسن سے ان کے بیٹے حسین نے بیان کیا ہے حسین بھی ویک نیریٹر ہے حسین سے ان کے بھتیجے سعاد نے بیان کیا ہے اور سعاد کے بارے میں سکہ کہنے کے تعلق سے کوئی دلیل نہیں ملتی یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کے پورا سلسلہ زوفا کا ہے ویک نریٹرز کا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ حدیث سنددن ضعیف ہے یہ ثابت شدہ نہیں ہے دوسری حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابن اللہیہ اور سلام بن ابی عمرہ یہ دو ویک نریٹرز موجود ہیں اور اس وجہ سے یہ حدیث موتبر نہیں ہے تیسری حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کرنے میں اپنا سورس کوٹ نہیں کیا ہے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے بھی نہیں یہ حدیث سٹیٹمنٹ ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا عبد الرحمن بن زید بن اسلم بھی ایک ضعیف نریٹر ہے پلس انہوں نے اپنا سورس کوٹ نہیں کیا تو یہ حدیث کی سندد موجود نہیں ہونے کے بیانے سے یہ بھی ضعیف حدیث ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز گیر ثابت شدہ ہے یہ بتانے کے بعد میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ ضعیف حدیثیں بتا کر جو بعض لوگوں کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں گرفت کر کے سوالات پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یاد تو اس کی کوئی صحیح حدیث لاؤ اور اگر صحیح حدیث نہیں ہے تو کم سے کم اپنی گلتی ایکسپ کرو کہ آپ نے گیر ثابت شدہ چیزوں کو لے کر کے لوگوں کو شرمندہ کرنے کے امبیرس کرنے کی کوشش کی آپ کو اپنی گلتی کا احساس ہونا چاہیے ثابت شدہ چیز ہے تو بات کرئے اور اگر آپ کے پاس ثابت شدہ حدیث نہیں موجود ہے تو کم سے کم خاموش رہیے سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کے بعد انہیں رخصتی میں تاخیر اس لے کرنی پڑی یعنی چھ سال سے نو سال تک اس لے ویٹ کرنا پڑا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے مہر کے پیسے ادا کرنے کے لئے سوال کا جواب یہ ہے سب سے پہلے کہ جو روایت پیش کی جا رہی ہے یہ ایک موضوع اور منگھڑت روایت ہے یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ الگ الگ حوالے آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہے ہیں یہ پانچ حوالوں میں دو راوی آپ کو دکھائی دیں گے پہلا راوی محمد بن حسن بن زبالہ المخزومی یہ ایک بہت مشہور قضاب راوی ہے بہت مشہور جھوٹ بولنے والا راوی ہے اور یہ راوی اس سند میں موجود ہے دوسرا راوی محمد بن عمر الواقدی یہ بھی ایک بہت مشہور اغباری قضاب راوی ہے شروع کی دو حدیثوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں محمد بن حسن قضاب راوی موجود ہے اور بعد کی تین روایتوں کے سندوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بن عمر الواقدی نام کا ایک مشہور اغباری قضاب راوی ہے لائر راوی ہے تو یہ لائرز کے طرف سے یہ بات ملتی ہے یہ آثنٹک چین آف نریشن سے نہیں ملتی میں وہ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جنہیں اعتراض اٹھانا ہے انہیں ایک اپنا سٹینڈرڈ مینٹین رکھنا چاہیے سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ جھوٹے لوگوں کی بات لے کے اعتراض اٹھائیں گے اتنی بڑی شخصیت پر آپ جھوٹے قضاب راویوں کی بات لے کر کے کیس کریٹ کروں گے ان کے اوپر ڈاؤٹ زالنے کی کوشش کروں گے یہ بنتا نہیں ہے آپ کے لئے منمم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی حدیث کوٹ کرنا ہے کم سے کم جاؤ تھوڑا تحقیق کرو حدیث صحیح سنت سے ہے یا نہیں ہے آپ کے کتنے سوالوں کے جواب آپ کو وہیں بھی مل جائیں گے لیکن صحیح حدیث ہے تو لاؤ تو جا کے آپ آگے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سورسز نہیں چیک کرنے کے تو خاموش رہو خاموش رہو پلس اس کے اندر سوال میں دیکھئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عدلاؤں کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے چھوڑ دینے مہر چھوڑنے بھی تو کہہ سکتے تھے مہر بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں بنتا جو لوگ اس طرح کا پروپگینڈا کرتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کا جھوٹا پروپگینڈا آپ مت کریے یہ جھوٹے پروپگینڈا سے الٹا آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ کا سٹینڈر ایکسپوز ہو رہا ہے آپ کے بارے میں بات مشہور ہو رہی ہے کہ جھوٹی باتوں کو لے کر کے بس فیلانے والے مجھے ایک حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے کفا بالمرئی قذیبن ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ایو حد دیتا بھی کل لیمہ سمیہ کہ جو بھی سنتا ہے بیان کر دیتا ہے محادثین نے تو وہ بات جو جمع کی ہے سندوں کے ساتھ جمع کی ہے اور ریسرچ کے لیے جمع کیا ہے اور ان کی اس کوشش کی وجہ سے وہ جھوٹی چیزیں پکڑی گئی وہ جھوٹی چیزیں ایکسپوزڈ ہے آج تک آپ کے جیسے لوگ جو باتیں فیلانی کی کوشش کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ وہ محادثین نے سندے جمع کر دی چینز اور نریشن جمع کر دیے پتہ چل گیا کونسے جھوٹے رابی کی طرف سے کونسی بات ہے تاکہ اس طرح کی باتیں آپ کہہ کر اس سے بچ نہیں سکتے اب میں ایک بہت فولش سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ ردلانہ سے اس لئے نکاح کیا تاکہ وہ آئیشہ ردلانہ کو سنبھال سکیں اس سے وہ بتانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئیشہ ردلانہ کم عمری میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی تھی اس وجہ سے سودہ ردلانہ سے نکاح کیا گیا تاکہ وہ آئیشہ ردلانہ کو سنبھال لیں پہلے تو یہ بلکل فولش تھیوری ہے یہ بلکل بیوکوفی کی بات ہے یہ کہیں کوئی حدیث میں آپ کو لکھا نہیں ملے گا کہیں کوئی روایت یہ پیش نہیں کر سکتے ہیں ایسے اٹکل سے کوئی بھی بات کہنا ہے تو کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا گیا تاکہ وہ سعودہ رضی اللہ عنہ کا خیال رکھیں جن کی عمر زیادہ تھی تو ان کی عمر زیادہ تھی تو ان کو خیال رکھنے کی ضرورت تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا خیال رکھیں لیکن یہ باتیں بنتی نہیں ہیں اس طرح سے کہہ کر کوئی بات فائدہ نہیں ہوتا آپ خود بھی دیکھئے کہ سودا رد الانہ سے شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیشہ رد الانہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے سے تقریباً تین سال پہلے شادی ہو چکی تھی پہلی دلیل دوسری چیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیشہ رد الانہ خود اپنے گھر کو بہت اچھی طرح سے منیج کرتی تھی اس کے اندر آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ سودا رد الانہ آ کر کے بیبی سٹنگ کرتی تھی ایسے اس طرح کی تھیاری بنانا یہ بلکل بے اکوفی کی بات ہے اور آپ خود دیکھو کہ جو لیڈی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ جنگ کے اندر اہود کے جنگ کے اندر پانی کے مشکیزے لے لے کر جا کر پانی پلا سکتی زخمی کو کیا وہ خود کا گھر منیج نہیں کر سکتی ہیں کیا ان کو خود کا گھر کے اندر چیزیں منیج کرنے میں ڈیفکلٹی ہوگی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مینج کرتی تھی اپنا گھر اور پوری طرح سے اکیلے انڈیپینڈنٹلی ان کا الگ اپارٹمنٹ تھا سودا رد الانہ کا الگ اپارٹمنٹ تھا ان کا الگ گھر تھا دونوں کے گھر بلکل الگ الگ تھے اور ہمیں یہ بات ملتی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ بیوکوفی کے سوال لوگ اٹھانا چھوڑ دیں گے اور تھوڑی سمجھزاری کی باتیں کریں گے انشاءاللہ دو کنیکٹڈ اور بہت ہی فولش سوال کا جواب میں ابھی دینے والا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ورجن سے یعنی باقرہ سے پوچھا جائے گا نکاح کے تعلق سے اور اس کی خاموشی اس کی رضا مندی ہے تو سوال اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی خاموشی اس کی رضا مندی ہے یعنی کہ اس نے رضا مندی تو دی نہیں یعنی کہ اس کی رضا مندی کے بغیر ہی شادی ہو گئی کتنا سمپل آنسر ہے حدیث پڑھ لیتے ہیں جواب بل جائے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے وَلَا تُنْ قَحُ الْبِكْرُو حَتَّى تُسْتَازَنَ کہ باقرہ سے نکاح نہ کرو نہ کرو مطلب ڈونٹ میری نہیں ہوگا نکاح کب تک حتی جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے قَالُوْ قَعْفَا اِذْنُوحَا لوگوں نے کہا کہ اس کی اجازت کیسے ہوگی قَالَاً تَسْقُتَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ خاموش رہے یہ اس کی رضا مندی ہے وہ خاموش رہے یہ اس کی رضا مندی ہے پہلے بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ باقرہ کو خاموش رہنا ہے یہ آ رہا ہے کہ اگر وہ خاموش رہے تو وہ خاموشی اس کی رضا مندی ہے اگر وہ باقرہ وہ ورجن اگر بولنا چاہتی ہے کہ ہاں میں راضی ہوں میں رضا مند ہوں اگر وہ کہنا چاہتی تو کہہ سکتی کوئی منع نہیں کر رہا ہے لیکن اگر وہ خاموش رہتی کم پوچھنے کے بعد اسے پوچھا گیا اور اگر وہ خاموش رہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ خاموشی بھی کیا ہے اس کی رضا مندی ہے تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر دو آپ اس میں یہ بات سے غور کریے کہ جب اسے پوچھا جائے گا اگر اسے اوبجیکشن ہے تو وہ اوبجیکشن لے گی اگر وہ اوبجیکشن نہیں لے رہی ہے اور حیاء کر رہی ہے شرما رہی ہے تو یہ شرما نا یہ خاموش رہنا اس کی رضا مندی ہے کیوں کیونکہ اگر اس کا اوبجیکشن ہوتا تو وہ بول پڑتی وہ بتاتی کہ نہیں میں نہیں اگری کرتی ہوں میں آشادی نہیں کرنا چاہتی وہ کچھ بولتی اگر وہ نہیں بول رہی ہے وہ صرف خاموش ہے اسے پوچھا گیا جیسے کہ حدیث میں آ رہا ہے اور پوچھنے کے بعد وہ خاموش ہے تو یہ خاموشی اس کی کیا ہے رضا مندی ہے پوائنٹ نمبر تین ارے بھائی یہ تو نارمل ہمارے روز پاؤں خریدنے بریڈ آپ نے پیسے دیئے پاؤں کا پیکٹ اٹھایا لے کے آگئے اب کیا ہے یہ اس کی رضا مندی ہے اسے مو سے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے کہ میں رضا مندی دیتا ہوں کہ تم یہ بریڈ کا پیکٹ یہ بیس روپے کے بدلے میں لے کے جا سکتے ہو میں راضی ہوں نہ آپ کو رضا مندی کہنی ہے میں راضی ہوں کہ یہ بیس روپے دے کر میں بریڈ کا پیکٹ لے جانے کے لئے تیار ہوں یہ understood بات ہوتی ہے خاموشی رضا مندی ہوتی ہے ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں یہ بزنس کے اندر legally بھی یہ بات آپ دیکھیں گے کہ بعض situations کے اندر کوئی اگر خاموش رہے جب اس سے پوچھا جائے تو legal طور پر بھی بعض situations کے اندر وہ اس کی خاموشی consent silence is counted as consent under certain circumstances کچھ circumstances میں silence بھی رضا مندی کے برابر ہوتی ہے certain circumstances یہاں پہ بھی کچھ حالات میں تو وہ باقیرہ ہے وہ virgin ہے وہ شرما رہی ہے اب وہ بول نہیں سکتی اسے pressure نہیں لگایا گیا ہے کہ تمہیں بولنا ہی ہوگا کیونکہ آپ سوچو اگر ایسا pressure ہوتا اور اگر وہ اپنے شرمانی کے ویعہ سے نہیں بول پائے تو کتنوں کی تو شادی نہیں ہو پاتی تو آپ یہ بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس female nature کو اس virgin کی nature کو understand کرتے ہوئے ایک طرح کا concession دیا گیا ہے لیکن concession کے ساتھ بھی ensure کیا گیا ہے کہ اس پہ ظلم نہ ہو کیوں کیونکہ اسے پوچھا ضرور جائے گا تو خاموشی بھی رضا مندی ہے دوسرا سوال سعی بخاری میں ایک ملتی جلتی حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستامر النساؤ فی عبدائی ہنہ کیا عورتوں سے شادی کی رضا مندی کے تعلق سے پوچھا جائے گا قال نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایک باقرہ ہے اس سے پوچھا جائے گا تو وہ شرمائے گی اور خاموش رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی خاموشی ہی اس کی رضا مندی ہے اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے بہت شاید دماغ لگا کر ایک تھیری بنائے تھیری یہ بنائے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہی ہے کہ کیا عورتوں سے پوچھا جائے گا وہ کہتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہیں پوچھا گیا تھا وہ کہیں نہیں دیا ہے کہ ان سے نہیں پوچھا گیا تھا یہ ان کی تھیری ہے کہ ان سے نہیں پوچھا گیا تھا ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اور وہ یہ کنفرم کر رہی ہے کہ کیا سب سے پوچھا جائے گا وہ شریعت کا ایک اصول سمجھ رہی ہے نکاح کے تعلق سے کہ کوئی چیز انہیں پوچھا گیا تھا کیا یہ سسٹم میں شامل ہے یہ بھی تو پوچھنا مقصد ہو سکتا ہے یہ بھی تو مقصد ہے کہ ان کو اگلا سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی باقرہ شرمائے اور وہ ہاں نہ کہے وہ خاموش رہے تو کیا تو وہاں تک پہنچنے کے لئے انہوں نے پہلا سوال پوچھا تو اس طرح سے یہ کئی تھیاریز ہے یہ تو میں نے جس ذکر کیا کئی اور تھیاریز ہو سکتی ہے اس بات سے کوئی حساب سے آپ ڈیڈیوس نہیں کر سکتے کہ ان سے پوچھا نہیں گیا تھا میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کے اندر ایک اوبجیکٹف سسٹم رکھیں کہ ایسے ہوایی تھیاریز نہ بنائیں اگر آپ ہوایی تھیاری بنائیں گے تو کوئی یہ بھی تھیاری بنا سکتا ہے وہ زمانے میں ڈائنو سار کہیں پہ چھپا ہوا تھا کیا باتیں کر رہے ہیں تھیاری بنانے آونا تو کوئی لیمٹی نہیں ہے وہ تھیاریز کی حقیقت سے تعلق رکھیں وہ بہتر ہے اِنَّ الزَنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيَّ حق کے سامنے نہیں ٹک سکتا حق کیا ہے بولائیے حق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اصول سکھایا وَلَا تُنْ قَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَازَن کہ کوئی باقیرہ ورجن سے نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے تو یہ سکھانے کے بعد انہوں نے خود اس پہ سب سے آگے عمل کیا اگر نہیں کیا ہوتا تو کم سے کم دشمن تو اعتراض اٹھائے ہوتے کم سے کم کوئی تو اعتراض اٹھائے ہوتا آئی شہدت دلہ نہ اعتراض اٹھائی ہوتی جب عورتوں نے آکے ان کو مبارک بادی دی دعائیں دی تب انہوں نے نہیں کہا نہیں مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں گیا مجھے تو پتا ہی نہیں ہے ایسا تو کچھ نہیں ہوا امید کرتا ہوں کہ فولش اور بےوکوفی والے سوالوں سے نکل کر کے لوگ سچی اور صحیح بات کو ایکسپ کریں گے صحیح اور صحیح بات کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے واضح ہیں اللہ ہم سب کو حق کو قبول کرنے کی طاقت دے آمین سوال یہ ہے کہ جب دوسرے مذہبوں کا کوٹیشن بتایا جاتا ہے تو اعتراض اٹھانے والا اعتراض ہی اٹھا رہے ہیں کہ یہ بیساقی ہے جیسی کہ یہ کرچز ہے اور کہتے ہیں اسلام کو کھڑے رہنے کے لئے کرچز چاہیے اسلام کو کھڑے رہنے کے لئے کوئی کرچز نہیں چاہیے اسلام خود پروف ہے اسلام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل اس کا بلیف سسٹم ہے جو ایمان ہے جو بلیف ہے وہ کیا ہے اور میں نے خود لیکچر دیا ہے وائی اسلام ہنڈرڈ ریزنز آپ ہنڈرڈ ریزنز دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کیوں ریلیجن آف ٹروت ہے تو اسلام کو کوئی بیساقی کی ضرورت نہیں ہے بیساقی کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ کو بتانا ہے مجھے تو آپ کو بتانے کے لئے میں یہ دلیل دے رہا ہوں کیوں سنیے یہاں پہ لوگ ہیں جو اعتراض اٹھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے تعلق سے اب انہیں جب بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دوسری کنٹریز میں ایج آف کنسنٹ تو دیکھو دوسرے مذہبوں میں دیکھو ٹیکس موجود ہے ہسٹوریکل طور پر دیکھو ایج آف کنسنٹ کیا تھی یہ بھی تو دیکھو کہ ابھی کے ینگسٹرز کم عمری میں کیا کیا کر رہے ہیں پریننٹ ہو کے آ رہے ہیں سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز ہو رہی ہے اور ان کے فوس سیکشول انٹرکاوس کیا عمر میں ہو رہا ہے آپ یہ بھی تو دیکھو جب یہ سب چیزیں بتا ہی جا رہی ہیں تو نہ دیکھنے کا بہانہ ہے بے ساخی مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے ایک شخص اگر کہہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں تو اسے کہایا گا ارے تم بادشاہ ہو تو تمہاری فوج کا ہے تو وہ دیکھے گا ارے نہیں فوج تو نہیں ہے تمہارے تخت کا ہے تمہارے محل کا ہے تمہارے درباری کا ہے تو اسے آہستہ آہستہ احساس ہوگا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں تو یہاں پہ کوئی ہے جو سے لگتا ہے کہ یہی عمر ہونی چیئے اٹھرہ سال سے بیس سال یہ عمر ہونی چیئے شادی کی تو ہم کہہ رہے ہیں اوکے ذرا یہ بھی تو دیکھو ایج آف کنسینٹ باقی کنٹریز میں کیا چل رہی ہے کہیں تیرہ چودہ بارہ پندرہ سولہ آپ یہ بھی تو دیکھو کہ وہ ینگسٹرز کیا عمر میں ریلیشنز کر رہے ہیں کہ وہ فیزیکلی کیپیبل ہے یہ بھی تو دیکھو کہ ہسٹوریکل طور پر تاریخ میں کیا عمر چل رہی تھی یہ بھی تو دیکھو دوسرے مذہبوں کے اندر کیا ہو رہا تھا جو فالوئرز آج تک فالو کرتے ہیں اور محمد سیاسم پہ تارگیٹ کرنے کی جگہ یہ سب بھی تو دیکھو تاکہ اسے احساس ہو ریالائز ہو کہ یہ جو ہسٹری میں جو کھڑے ہو کر ساب لوگوں کو انسانی تاریخ میں سب لوگ بے وکوف اور ہم سمجھدار اور ہم میں بھی کون دوسری کنٹریز والے جو ڈیولپ نیشنز ہیں وہ لوگ کم عمر رکھ رہے ہیں اور وہ لوگ نہیں ہم سمجھدار تو آپ کو چیک کرنا چیز ذرا حقیقت کے تعلق سے تھوڑا سا جاگنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے آپ کہاں کھڑے ہو اور آپ کی فوج آپ کا تھرون آپ کا تقت کیا ہے آپ کے ساتھ آپ ہو کون ذرا اس حقیقت کو پہچانی ہے شکریہ وآخر الدعوانان الحمدلہ